اسلام علیکم ناظرین ٹوینڈ سٹی ہائی فلائر کے پلیٹ فارم سے آپ کی قطب میں حاضر ہیں اور آج ہم وجود ہیں استاد اخلاق قیمت کی چھت پہ اور ما شاء اللہ ان سے کچھ سوال کریں گے کیونکہ آپ کو چاہے پتہ ہے کہ جیٹ کی ما شاء اللہ پروازیں ہو رہی ہیں پنجاب میں پنڈی میں اور پورے آل اوبر پاکستان میں ما شاء اللہ کا جیٹ جو ہے اس کی پروازیں لی جا رہی ہیں اور اس بار جیٹ میں ما شاء اللہ تیمپریچر جو ہے کافی ہائی ہے تو اسی سے ریٹڈ آج ہمارا تھوڑا سا شورٹ سا انٹرویو رہے گا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیلنجز ہیں اور ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ایک عام شکین جو ہے وہ ان چیلنجز کو بلکہ آسانی سے جو ہے وہ اچھے کبوتر روڑا سکتا ہے کیونکہ کبوتر کچھ نئے شکینوں کے وہ مر بھی رہے ہیں بلکہ کہیں تو جو پرانے شکین پر ہیں ان کو بھی تھوڑا مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ بوتر کو سنبالنے میں اور پروازیں ہم سرکی نہیں ہو رہی ماشاءاللہ استاد جی کے پاس کافی علم ہے ہم کوشش کریں گے ان سے یہ نالج جو ہے وہ ہم لے کر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں تاکہ جو شکین حضرات ہمارے ساتھ سے یہ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ مزید شکین حضرات بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تو چلیں ہم جو ہے وہ استاد جی سے پوچھتے ہیں جی استاد جی تو کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو سیطبیت کیسی ہے آج کی فرد کیسے رہی آپ کی ما شاء اللہ آپ اڑھا رہے ہیں اس دفعہ بھی جیٹ ماشاءاللہ اچھا استاد جی ہمارے جو مقصد آج آپ سے گھسگو کرنے کا وہ ہے جیٹ کے کچھ چیلنجز اور اس جیٹ میں آپ کو بتا کہ گرمی کچھ ہیٹ ویو کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی پڑھ رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک نیو شوقین جب کبوتر اڑاتا ہے اسٹارٹ کرتا اڑانا تو کیسی تدبیر ہے کہ جب وہ ایک پھیرت کو اسٹارٹ کرے فرق زیادہ پہلی پھیرت اکل تو کیا ایسی تدبیر اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبوتر اچھے اڑی ہیں اس کے ایک تو کبوتروں کے ساتھ کوئی ایکسپیرمنٹ نہ کریں بازی میں اکثر دوست ہوتے ہیں پھرتوں میں ان کے کبوتر اچھے اڑ رہے تھے چاہے اگر گرمی زیادہ بھی ہے لیکن بازی میں وہ تھوڑے سے ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں کوئی نیو چیز کوئی پورڈر دے دیں گے کوئی پانی دے دیں گے وہ کبوتر خراب ہو جاتا ہے تو جس روٹین میں کبوتر پہلے سے چہرہ آ رہا ہے پوشش کریں اسی روٹین کو منڈیاں رکھیں کبھی بھی آپ کے کبوتر خراب نہیں ہوتی چاہے گرمی ہے سردی ہے کوئی بھی موسم ہے جو روٹین آپ کی چلی آ رہی ہے پوشش کریں اس روٹین کو ڈسٹاب نہ کریں سخت گرمی میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کبوتروں کی پورٹ میں صبح باجرہ ہے تو پلٹ کے اڑائیں زیادہ کبوتر اچھے آپ کے کم از کم کبوتر گھر بیٹھ کے مرے گا نہیں سیئی اچھا کچھ دیکھا میں نے کچھ ساتھ حضرات کا یہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا وہ کہتے ہیں کہ پانس سی سی یا دس سی لیٹر پانی پانی سوری وہ دیکھ کے اڑانا چاہیے تانگے کبوتر اس سے آپ کا جو اس گرمی میں محفوظ رہے گا وہ دو لازمی ہے ہم تقریبا پانرہ سی سی اچھا آپ دے رہے ہیں کم از کم دس سی سو دیتے ہیں اڑانے سے پہلے صبح اچھا اچھا کس سی سی بھی دیتے ہیں کبوتر کو اچھا وہ اس کی کیا مدد میں کیا چیز دیکھتے ہیں کہ آپ پانی زیادہ کم کرتے ہیں پانی زیادہ کم یہ تو ہوتا ہے کہ کبوتر کو پہلے سے روٹین میں لگا ہوتا ہے کچھ کبوتر بیٹ سی سی پانی لے کے رام سے چرے جاتے ہیں کچھ دس سی سی لے کے جاتے ہیں صحیح تو اس حساب سے ہم پانی دیتے ہیں ٹھیک وہ کبوتر کی ملے جب آپ پھیرتے لے رہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا پانی بیداش کرے گا صحیح اگر زیادہ کچھ دیا 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 تو اس کا کنے اکسان ہو سکتا ہے اکسان کچھ بھی نہیں ہوتا کبوتر تھوڑا سلو رک کے جاتا ہے اسمان اب بعض قصد ہوتا ہے گرمی میں ذرا کبوتر رک جائے تو وہ کبوتر بھی خراب ہوتا ہے صحیح ہو گیا اچھا اس کے بعد آتے ہیں دیکھ سب سے بڑا بڑا مسئلہ آتا ہے کہ کبوتر جب آپ اڑا رہے ہیں ایک تو ٹیمپریچر بھی کافی لگا ہوتا ہے کہ کبوتر جب آتا ہے تو خراب اگر ہو گیا ہے اس کو گرمی لگی ہوئی ہے تو سنبھالنا کیسے کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز بالکل نہیں کرنی کہ ایک دم سے پانی دے دیں یا کچھ اس طرح کچھ ٹھنڈی چیز اسی اس کو دے دیں کچھ برف پر رکھ دیتے ہیں کوئی بری بچھا کے کوئی اس کی اوپر رکھتے ہیں تو کیا ایسی تحت عبیر آپ سمجھتے ہیں کہ کبوتر کو بچانے کے لیے کی جا سکتے ہیں اب یہ ہے نا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا پروٹوکور ایسا انہوں چاہیے کبوتر اس طرح خراب ہو کے بیٹھے ہی نہ کبوتر کو فار ایسامپل آپ پلٹ کے اڑھاتے ہیں کبوتر کا پانی پورا رکھتے ہیں کبوتر کو کبوتر کو کوئی ایسی چیز نہ دیں جو زیادہ تلخی بیدا کرے تو اس سے بھی کبوتر ڈی ایڈریٹ ہوتا ہے تو ڈی ایڈریٹ جب کبوتر ہو گیا فار ایسامپل کبوتر کا اگر ایک ایک سرٹین لیول سے زیادہ اس کے جسم کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کا جب وائٹل آرگنز ہوتے ہیں جیسے کبوتر کی کبوتر کی یہ کام کرنا چھوڑ دیں وہ جب کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر اس کا بہت مشکل ہوتا ہے اس کبوتر کو بچانا پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسی اتیاد رکھیں ایسا پروٹوکول اپنا رکھیں کہ آپ کی کبوتر اس کنڈیشن میں جائیں نہ دوسری بات یہ ہے کہ جب کبوتر اڑ کے آئے اس کو برف پر بٹھانا یا برف والا پانی دینا میں یہ سکھ میں نہیں ہوتا دوپ میں پڑا رہتا ہے پانی مارا وہی پانی اسے پانی سے ہم پلٹ دیتے ہیں اور وہ پانی کبوتر کو دیتے ہیں کبوتر جب پانی چلا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی دیں کبوتر ایک دخواہ پورا پانی چلا جائے تو پھر وہ کبوتر راپ کبوتر بچ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا جو کبوتر پانی جو ہے روک لے دیا پورٹ میں اس کا کیا طریقہ ہے کار ہوگا کہ اس کو پانی عزم کرے پانی دھوگ لے گا تو آپ مختلف اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پوٹا ساف کریں پہلے نیم گرم پانی سے پوٹا اولٹ کے تو کبوتر کو آپ انردانہ اور تھوڑی سی سن پانی میں وائل کر کے یہ بھی پانی سے پانی دیں اس سے بھی چل جاتا ہے پرانا گھر دے دیں کبوتر کو اٹائمز اس سے بھی چل جاتا ہے لیکن بعض صورتوں میں جب کبوتر ایک لیول سے زیادہ ڈیا اٹریٹ ہوتا ہے دنیا کے کوئی چیز بھی دے لے وہ اس کے اندر جاتی نہیں ہے چاک ہو جاتا ہے وہ اندر جائے گی تو کچھ کرے گی جب جائے نہیں رہی ہے تو پھر آپ کیا اس سے کر سکتے ہیں صحیح ہوگی تو اس کا بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ کبوتر کو پلٹ کے اڑائیں کبوتر کو پانی دے کے اڑائیں کبوتر اس کنڈیشن میں جائے ہی نا صحیح ہے اچھا تو اس کے بعد یہ بتائیں کہ کبوتر کو بہال کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں آپ کنی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی انرجی ویسے ہی بہال ہو جائے کہ جیسے وہ بلکل فریش کبوتر ہوتا ہے ہمارے بھی آپ بیٹھے ہیں کبوتر آپ نے دیکھے ہیں جی تو یہ بیٹھے کس کنڈیشن میں ہے ہمارا یہی فوکس ہوتا ہے کہ کبوتر بیٹھے ہی اس طرح کے آگے کیا کہ اس کو انرجی زیادہ ہوتا ہے ہم تو باقی بہت سارے لوگ جو ریسر کبوتروں کی پروڈکٹس ہیں ہری کا فاسٹ بیرہ ہے اس طرح کی چیزیں بھی دیتے ہیں لیکن ہم اس طرح کی کوئی چیز یوز نہیں کرتے ریسر کبوتروں کی پروڈکٹس یوز نہیں کرتے ابھی آپ کے سامنے ہم نے کبوتر کیسے سمبالے ہیں پہلے تھوڑا سا پانی ان کو پوٹے پلٹے ہیں پانی دیا ہے وہ پانی انہوں نے چلایا ہے ازم کریں گے ان کو خوراک دیں گے خوراک تھوڑی دیں گے جسے نوڑ کے آتے ہیں ہم عادی خوراک دیتے ہیں جتنی ناروڑ روٹین میں دیتے ہیں نو سے عادی دیتے ہیں پوٹے دن جسے نوڑ کے آتے ہیں اور یہ شام کو بھی پانی شاہ نہیں پی کے اپنا صبح یہ خوراک آزم کی ہوگی بلکل فریش ہوں گے پوٹر اور کل کے کیا ہوگا جو ڈک والے دن کل پر ڈک والے دن صبح ان کو ایک ٹائم صبح خوراک دیتے ہیں اور ایک ٹائم دانے گڑا ہم خوراک دیتے ہیں خوراک ہی دیتے ہیں اس نے تھوڑے سے دیسی کی کی بورے دیتے ہیں باجرہ نہیں بھی رہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو گرمی ہے اگر ہم علاقہ ہی اس پہ آجائیں اب تھوڑا سا یہ بھی ایک آج کل لگا ہے کہ کہیں پہ موسم نرم ہے کہیں گرم ہے کہیں ہوایں چلتی ہیں تو اگر پنڈی کی بات کریں تو ہوا تو ہمارا گرمی تو اتنا خیر کبوتر کو اتنا ایشو نہیں ہوتا ایشو جا تو کرتی ہے جب نمی کام ہو جاتی ہے صحیح دوسرا ایشو ہوتا ہے جب ہوا ہو ہوا کا پریشر ہوگا تو اس میں بھی کبوتر وہ گرمی ہوگی اور پریشر ہوا کا زیادہ ہوگا یا ہوا ممکن نہیں سکے کبوتر تو خراب ہوگا گرمی میں کبوتر جس نے اسمان چلے جانا ہے ٹھیک ہے کبوتر صبح پہلے ٹائم بند ہو جائے آپ کی تیاری اچھا کبوتر دیار ہو کچھ بھی نہیں ہوتا جتنی گرمی ہو مجھے نہیں لگتا کہ کبوتر کو گرمی کی وجہ سے پرامل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے وہ ہی کبوتر اصول میں اڑتے ہیں وہ ہی کبوتر ہمارے اٹھائیس تیس انٹی گریڈ میں شام تک اڑ کے بیٹھتے ہیں وہ ہی کبوتر ہمارے بیالیس تینتالیس ہوا میں کبوتر اگر آپ کو بتا ہے کہ موسم ایسا رہے گا کہ ہوا چلے گی کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں چیز کچھ نہیں ہوتی کبوتر کی تیاری ہوتی ہے جس کبوتر کو پھرتے ہیں اچھی لگی ہو خراک اچھی لگی ہو بنا ہوا کبوتر ہونا تو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے ورنہ کوئی ایسا گادو کی گولی نہیں ہے کہ ہوا میں اس کو اڑا آئی ہے کوئی ایسا کہیں کہ کوئی نسخہ ہوتا ہے یہ نسخے بازی بیارہ کبوتر کی تیاری ہے کچھ میں نے پڑا تھا کہ زافران وغیرہ کچھ اثر یہ جب گرمی لگی ہوتی ہے تو زافران کام کرتا ہے کچھ اور کام کرتا ہے اچھا کبوتر اور اس کی تیاری اچھی ہو یہ دو چیزیں ہوتا کچھ بھی باقی ہے صحیح اور تیمپریچر جب لگتا ہے پھر گدے گوڑے کا فرق پتا چلتا ہے اکثر لوگوں کے پاس آپ جا کر رہے ہیں کبوتر دیکھیں یہ کبوتر دیفیشنٹ ہے نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ تمہارا شام تک اڑا ہے لیکن جو صحیح کبوتر ہوتا ہے جو کبوتر کا بھتر ہوتا ہے وہ اس موسم میں ہی پیدا چلتا ہے صحیح صحیح گرمی میں یہ دیسی کی تلخ نہیں ہو جائے گا نہیں دیسی کی تلخی نہیں کرتا گائی کا دیسی کی تیمپریچر میرا تو اپنا داتی ایکسپریز میں دیتا ہوں کوئی اشو نہیں کرتا صحیح صحیح ہو گیا اجا استار جی فرجا اپنی خوراک کے بارے میں تھیاں جو آپ تیار کرتے ہیں اپنے گبوتروں کو ہم کبوتروں کو بھی سمپل خوراک دیتے ہیں بدام ہوتے ہیں اور اس میں سفید مریج ہوتی ہے اور منرکہ ہوتے ہیں ہم زیادہ کوئی چیزیں نہیں خوراک منا کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ جو آپ دیتے ہیں انرجی دیتا ہے یا بدام تو ہم دیتے ہیں نا کبوتر کو انرجی کیلئے پیٹس کیلئے اس میں سیٹس بھی ہیں اور پروٹین بھی ہیں دکھری مرچ کبوتر کا اس کا جسم ذرا کھٹ جاتا ہے آدھی نہیں گرتا کبوتر صحیح ہوگا ملکہ بھی آدمے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیا روی کونٹیٹی من ملکہ آدھی سفید مرچ فی کبوتر کے ساب سے پڑھ دیتا ہوں آدھی مرچ فی کبوتر صحیح ہوگا ملکہ ملکہ تین چار کبوتروں کے لیے ایک دن اور بعد اس کا بادام کا بادام ہم دیفنڈ زون کبھی ایک کبوتر کو بیس بدام دے جیتے ہیں کبھی پچیس دے جیتے ہیں کبھی دس دے جیتے ہیں پوڑے کونٹ کے سہیی میس کر کے جو بناتے ہیں گول نہیں ہم گرینڈر میں بس وہ کر کے آگے ڈال دیتے ہیں جاں گولیاں بنا کر اس رن ہی دیتے ہیں اس رن ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسنا ٹائم بھی نہیں ہوتا جا بارے بندے کے پاس ایسنا ٹائم نہیں ہے کہ فراغ بناتا رہے پھر گولیاں دیتا رہے چار پانچ منٹ بس ٹائم ہوتا ہے اس میں بندہ گرینڈر میں ڈالے ہیں پانچ منٹ میں فراغ ریٹی پندروں کے آگے ڈالے ہیں اس سے کوئی فرق آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے مجھے تو کوئی نہیں لگا فرق اچھا پر فارمیس ایسے ہی ایسے ہی ہے چاہے وہ دو گھنٹے اس کو کوٹتے رہے تیل کا کہتے ہیں کہ اس میں سے تیل نکل جاتا ہے اگر آپ گرینڈر میں تیل تو نہیں نکلتا سارا ساتھ بھئی لگ جاتا ہے کچھ بھی نہیں آتا یہ بلکل ڈرائی و ادام پیسے ہیں آپ کے سامنے ہیں کچھ بھی چھلکہ اتار کے لگا صحیح تیل تو اس کے اندر ہی نیوٹرینٹ ہیں وہ اس کے اندر ہی رہتے ہیں چاہے آپ اس کو کوٹتے رہیں چاہے اس کو پکڑے کر کے دے دیں کسی طرح سے بھی نہیں چینہ سخت ہوتا ہے باجرہ سخت ہوتا ہے بادام سے اگر چینہ اور باجرے کو پکڑے ازم کر لیتے ہیں تو بادام کے ٹکڑے ازم کرنے میں کوئی اس کو اشہ نہیں ہوتا چاہے چاہے پاداموں کا بھگونے کا کیا پروسس ہے باداموں زیادہ دل نہیں بھگوتے میکسیمم اگر بھگوئیں بھی تو ایک گھنٹہ بھگو دیتے ہیں ایک گھنٹہ پھلے بھگو دیتے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کچھ باز اگر ہوتا ہے گرم پانی میں ڈال کے تو وہ جلدی چھلکہ اتر جاتا ہے منکہ بھی سمیتی ڈال دیتے ہیں کچھ پیسے نکالتے بھی ہیں منکہ تو بہت دیگم زیادہ تو مرچ ہی ڈالتا ہوں وہ لنگری میں پیسکیں اور پوڈروں میں میکس کر لیتے ہیں اور کبھی اگر وہ گولیاں بنا کے دیں تو پھر منکہ ڈالتے ہیں تو بھائی منکہ نہیں ڈالتے ہیں سفید مرچ اور بادامی صحیح ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر گرم کریں یا ٹھنڈا کریں تو اس میں کیا فلاصفی ہے اور آپ کس سے اس کو کرنا پڑتا ہے کبوتر کی کنڈیشن پر دیکھنا پڑتا ہے کبوتر اگر ٹھنڈا بھاری سائیڈ پڑتا ہے کبوتر آئٹ کم کرتا ہے آزمہ سلو کر جاتا ہے اس کو گرم کرنا پڑتا ہے کبوتر اگر اب ساختم تیچر میں بازگات کوئی ٹھنڈی گرم چیز نہ بھی دیں تو کبوتر ترکھی کی طرف چلا جاتا ہے تھوڑے گرم ہوتے ہیں تو اگر ضرورت اس کو متعدل کرنا پڑتا ہے لیکن ٹھنڈا بہت زیادہ کرنا چاہیے تو اس میں کوئی چیز بتائیں کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کیا ٹھنڈے کا نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگ کو کوتر خراب کر لیں گے سیدھی سی بات ہے تو گرم کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گرم پانی دے سکتے ہیں آزمہ وارا موٹی راچی دالچینی پکلی ہے سونڈ ہے یہ ساری چیزیں ہیں اجوین ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ چیزوں کو دو چار چیزوں کو گرم پانی بنا کے لائٹ سا دے دیں کبھی بھی زیادہ گرم تیز گرم نہ دیں اور ٹھنڈے پانی کم ہی دیں نارمدی اگر ٹھنڈا کرنا بھی ہے کبوتر کو تو ایسی چیز دیں گے جس سے کبوتر توڑا موتا دل ہو ٹھنڈا زیادہ نہ ہو صحیح مثلا آپ دو اناب کے ٹھنڈے دس دانے سونڈ کے رات کو گلاس میں بگو دیں تو دو دو چیزی کو پانی دیں اگر کبوتر کو موتا دل کرنا ہے وہ ہی کافی ہے بس اور گرم پانی بتایا ہے وہ کتنا اس کی قوانٹی رکھنی ہے وہ تو مختلف لوگوں کو سب کو پتا ہے ہر بندہ اپنے حساب سے بناتا ہے اس کو مکس کرنا ہے ملک پانی کے ساتھ مکس کر کے دیتے ہیں یا سادہ پانی کے ساتھ یا نہیں وہ آپ کو تیز بنائیں گے تو صحر ہے پھر مکس کر کے دیں گے اگر لائٹ سا ہو تو نیٹ بھی دے دیتے ہیں ابھی میں یہ دانے کے پاس ان کو تھوڑا سا وہ موٹی لچی اور یہ دلچینی بیرا کا پانی بنا ہے دس دس اسی دے دوں گا نیٹ دے دوں گا صحیح ہو گیا شفتاد جی گرمی کے موسم میں نسخہ کام آئے گا کیمیائی گری کام آئے گی کبوتر کام آئے گا یا آپ کا جو ہے اس کا موسم میں جہاں پاپ رہتے ہیں سٹی کا ٹمپریچر وغیرہ یا اس کے جو حالات ہیں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اپن ڈی کا کبوتر اور یہ اپنان جگہ میرا یہ ہے کہ جو اچھا کبوتر ہے وہ ار جگہ اٹھتا ہے ٹھیک ہے کبوتر اچھے کبوتر کی ایکی ڈیفینیشن ہے چاہے وہ لاہور ہے چاہے کسور ہے چلکوٹ اچھا اچھا ہی ہوتا ہے ہر جگہ وہی اچھا ہوتا ہے باقی یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں اچھا کبوتر اٹھتا ہے زیادہ آپ کے پاس پہلی چیز ہے اچھا کبوتر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی یہ ہے کہ آپ کی کیمیا گری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی نسخے پتائیں ہم یا میں آپ کو کوئی پانی بتا دوں گا ہم اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو دھنا پانی پتا چل گیا اس کا کیمیا گری پتا چل گیا یہ کیمیا گری نہیں ہے ہم کیمیا گری یہ ہے کہ آپ کا کبوتر بیٹھا ہے نا مثال ایسے دیتا ہوں کہ سیدبری روڈ پہ چلے جائیں تو پورے آر ترہ کا ڈاکٹر بیٹھا ہے جو دمائیاں وہ دیتا ہے وہ ساری لطیف کیمیسٹی وارڈسن صاحب پہ پڑھی رہی ہیں ہم ہر ڈاکٹر کو پتا ہے اس بیماری کی دواہ یہ ہے لیکن کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس مریضوں کی لائن لگی ہوتی ہے ان کے پاس جو مریض جاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس مریض کو کس وقت کیا دینا ہے اس کی ضرورت کیا ہے جس طرح کیم نفذ دیکھ کے پتا چلی آتا ہے نا اچھا یہ خشک مزاج کا بندہ ہے اور اس کو یہ بیماری ہے تو اس کو میں نے یہ دواہی جنے کانٹرٹی میں دینی ہے کیمیا گری یہ ہے کہ آپ کو سمجھو کہ میرے کبوتر کی اس وقت ضرورت کیا ہے اور کتنی مقدار میں میں نے اس کو دینی ہے بس یہ ہی استادی ہے اڑانے کے حوالے سے صحیح ہو گیا تھوڑا سب پبلہ کے حوالے سے بات کرلوں کہ ماشاءاللہ ان کے کبوتر اچھے اڑڑ ہیں جو شوکین حضرات جو ہے وہ ان پہ جو ہے تنز بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے شوکین حضرات ہمارے استاد حضرات تیسری سال کے ایکسپیریئنس کے ہیں ان پہ بھی وہ ملک کے اتانے کے اثر ہیں کہ اب نہیں اڑڑے تو آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں کہ اس سپورٹس میں ہونے وہ کہتے ہیں جس کو اللہ عزت دےنا اس کی عزت کرنے چاہیے ٹھیک ہے پہلی چیز ہے وہ محنت کرتے ہیں ان کو ریزرٹیں ملتا ہے کبوتروں کی بات کریں تو کوئی بندہ کہے کہ کبوتر اچھے نہیں ہیں تو یہ بھی نہیں صافی ہے ان کے کبوتر بہت اچھے ہیں انہوں نے اپنے بہت اچھے کبوتر منٹین کیا بہت محنت کرتے ہیں اور ریزرٹ سب کے سامنے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ پپلان والے کبوتر جو کبوتر وہ وہاں پہ اڑا رہے ہیں وہی کبوتر اگر میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں پہ پنڈی میں میں اڑا رہا ہوں تو شاید ان سے بھی اچھا ہے ان کے کبوتر یہاں پہ بھی اچھا ہے ہر جگہ اڑیں گے تو اچھا کبوتر آئے ہیں ان کے اچھے کبوتر جہاں ہوں اور اسی نہیں استعد ہیں ان لوگوں کو کیونکہ نہیں اڑ پا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو جو ہے کچھ جگہوں پہ یہ نہیں ہے جن کے نہیں اڑ رہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں پنڈی میں بھی پہلی دو بازیوں میں بہت سارے اچھے شکینوں کے نہیں اڑے یہ نہیں کہ ان کے کبوتر اچھے نہیں تھے یا انہیں کچھ مطبقی میاں گری نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کسی علاقے میں موسم کیسے ہیں اس دفعہ موسم اور کچھ ہمائیں ایسی چلیں ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں کبوتر اچھے نہیں اڑ پائے تو اس میں ان مسادزہ کو بھی اب ڈیگریٹ نہیں کر سکتے ان کے کبوتر نہیں اڑ رہے تو ان کے پاس استازی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ان کا بہت چانس موسم ایسا ان کو ملا کہ اس میں کبوتر اڑنا مشکل تھے لیکن نہیں ہے کہ ان بتانے میں غرارت نہیں کس میں ہے یہ تو نانپروفیشنل بات ہے جو بندہ کرومی میں خود مووں باہر نہیں نکال رہا یہ سی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں ایک بندہ کے دس وجہ میں اتر بیٹھ رہے ہیں وہ میدان میں تو اڑا رہے ہیں تو آپ تو ایسی قمرے میں بیٹھ کر piston 마�یم اور یہ تنقید وہ لوگ کرتے ہیں نہ جن کے شام تک اٹھتے ہیں وہ کرتے ہیں نہ جن کے دس وجہ تک اٹھتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے کبھی کارسی چوڑی کا بچہ بھی نہیں اڑایا چلیں جی ناظرین میرے خیال میں کافی اچھی گفتگو ہوگی آج باقی کسی مزید اچھے ٹاپک پہ ہمیں جو ہے اگر اسوج کا جیسے آگے آنا ہے پھر اس کے بارے میں تیاری وغیرہ یا اس کی اوپر پراپر ایک ویڈیو مرائیں گے کسی نیکس ٹائم پہ تو آج چھوڑا ٹائم کم ہے ستاہ جی نے کہیں جانا ہے تو انشاءاللہ آج کا جو یہ سیشنہ یہاں تک تو اپنے دوست کیسے سلیم کو اجازت دیں دعوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینکیو سو مچ